بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو ویڈیو دی ہے اوریڈی نیو برنسوک کرٹیکل پائلٹ پروگرام کے اوپر لیکن اتنی زیادی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ بھی آ رہی کہ کیا ہوا ہے ماملہ لیکن بارحل میں آپ کو دوبارہ سے پروپرلی سٹیپ بائی سٹیپ اور آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے کیوں بہتر ہے آپ کو کیوں اپلائے کرنا چاہیے اور ضرور اپلائے کرنا چاہیے یہ کیوں بہتر ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو اپلائے کرنا ہے جو اس کا ویزا ہے اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے یعنی کہ وہ ویزا فری ہے اس میں آپ کو میں نے جب بھی ویڈیوز دی ہیں کینیڈا کی تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہر صوبے کی اپنے کامانین ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ریڈ بتاؤ قیمت بتاؤ کتنی ہے ٹوٹل خرچہ کیا ہوگا تو ہر صوبے کا اپنا معاملہ ہے جہاں پر بھی آپ کا سیٹرمنٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ اپلائے کرتے ہیں کینیڈا میں جرنلی اپلائے کرتے ہیں اب وہ کس صوبے کی اندر آپ فال کر گئے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے برنزوک میں کیا یا کہاں کیا ہے اٹاوا میں ہوا گیا کہاں ہو گیا اس کے مطابق ہی فیس ایڈجیسٹ ہو سکتی ہے تو یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا خرچہ ہو سکتا ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں آج سپیسیفک برنزوک کی وہ بھی کرٹیکل پروگرام کی جو کہ پائلٹ پروگرام ہے مطلب آرزی پروگرام ہے پانچ سال کے لیے ہو سکتا ہے کنفرم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ یہ رد و بدل ہو جائے انہوں نے اپنے آپ کو وہ دے دی ہے یہ بھئی پائلٹ ہے ٹھیک ہے کنفرم بات میں ہوگا بات میں یہ پروگرام بن جائے گا نیو برنزوک کرٹیکل پروگرام سکنڈڈ ورکر ہو جائے گا جو ورک پرمٹ ملے گا وہاں پر آپ کو اس کی بھی فیس چارج نہیں کی جائے گی سرٹن فیس ہوتی ہے ہر صوبے کے معاملات جب آپ کرتے ہیں تو میں آپ کو جب آپ کو میں بھیجتا ہوں گانیڈر میں کیا کہتا ہوں یہ فیس آپ کو پے کرنی ہوگی تو وہ فیس آپ کو پے کرنی ہوتی ہے وہ جو بھی ہو وہ depend کرتا ہے کہ آپ کے صوبے میں آپ کی جاب ہوئی ہے ہر بندے کی اپنی اپنی جاب ہو رہی ہے تو لہٰذا اگر اس پروگرام میں جاؤ گے تو میں کیا بولوں گا آپ کو ویزے کی فیس نہیں پے کرنی ہے ورک پرمٹ بھی فری ہے اور اس کے اندر آپ کو لیمیا بھی درکار نہیں ہے درکار ہی نہیں ہے چاہی ہی نہیں ہے لیمیا آپ سوال کرتے ہیں لیمیا کا حالانکہ آپ کے سوالات لیمیا کے ریلیڈٹ نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ پھر بھی کر دیتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں کہ اس کے اندر لیمیا آپ کو نہیں ہے کیونکہ یہ کام ہوتا ہے امپلائر کا اور ہمارا ہم آپ سے بات کرتے ہیں لیمے کے اوپر وہ بھیج رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم پروسس کر رہے ہیں لیکن درمیان میں آپ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ لیمیا لیمیا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا کوئی بلا ہوگی ہے اس کے علاوہ جو آپ کو جانے کے لیے ٹکٹ چاہی ہوگا یہ بڑا زبردست پروگرام ہے آپس کی بات ہے مطلب اس کو چھوڑنا ہم کیوں چھوڑے ہیں اس کو میں تو سمجھتا ہوں اس میں اپلائی ضرور کرنا چاہیے تو اس کے اندر جو ٹکٹ ملے گا آپ کو وہ بھی ٹکٹ کمپنی ہی دے گی اچھا کمپنی کون سے دے گی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ چھے کمپنیز ہیں نام نظر آگئے آپ کو اب ان چھے کمپنیز کو آپ نوٹ کر لیں سکرین شاٹ لے لیں موائل میں سکرین تصویر لے لیں یا وٹیور جو بھی کر لیں اس کو ون بائی ون آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل میں جا کے کمپنی کھل جائے گی اس کمپنی کے اندر میں اگر آپ کو میں ملا کے بولوں لمبی بات نہیں کرنے کے لئے ملا کے بولوں تو ہر فیلڈ میں جوب ہے پڑھے لکھوں کی بھی ہے جو پڑھ نہیں سکے ان کی بھی ہے ٹھیک ہے نا اگر لوڈر ان لوڈر کی جوب ہے فر ایکزامپل تو وہاں پر ایک منیجر کی جوب بھی ہے وہاں پر ایک اسسسٹنٹ جوکی جوب بھی ہے ہر قسم کی جوب ہے وہاں پر ایک ڈریمر کی جوب بھی ہے وہاں پر ایک ڈیریوری بائی کی جوب بھی ہے ہر قسم کی جوب اچھا جب آپ وہاں روانہ ہوں گے تو اکثر لوگ م سے پوچھتے ہیں کہ میرا خرچہ کتنا آئے گا رہائش کا تو میں کہتا ہوں کسی کو میں کہتا ہوں depend کرتا ہے کسی کو میں کہتا ہوں آپ کچھ 12 سو آئے گا کسی کو میں کہتا ہوں 18 سو آئے گا ڈالر کی بات کر رہا ہوں کسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ آئے گا وہ آئے گا لیکن یہاں پر آپ کی جو فرسٹ منت کی اکومنڈیشن ہے کم از کم وہ گارنٹیڈ فری ہوگی یعنی کہ آپ کو جب برنسوک کی مینجمنٹ یا وہ جو کمپنی جس نے آپ کو ہائر کیا ہوگا وہ آپ کو جب لے کے جائے گی تو اس نے گورنمنٹس کو کہا وائے کہ میں اس بندے کو کم از کم یہ ہے کم از کم ایک مہینہ تو فری ہوگا اس کے بعد بات کر لیں گے اس سے آگے چلیئے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کو رکھیں گے اپنے پاس تو ہم آپ کو دو سو گھنٹے کی جب آپ کو انہوں نے آئیلٹس نہیں کروایا تو دو سو گھنٹے کی انگلیش لینگویچ کا کورس بھی کروائیں گے اور فرنچ کا کورس بھی کروائیں گے یہ آپ کو میں پہلے بھی انفارم کر چکا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب جا رہے ہوں گے تو آپ کا سوال فیملی کے حوالے سے آئے گا تو وہ بھی سن لیجئے کہ بیگم جو آپ کی جائی کی ساتھ آپ کے اس کو ملے گا اوپن ورک پرمٹ یعنی کہ وہ جو مرضی ماں پہ کام کریں اس کو علاو ہوگا اور اس کی بھی آپ سے قیمت نہیں وصول کی جائے گی یہ دماغ میں رکھیے گا اگر مہا پر لائر بھی گئے نا وہ پروسسنگ لے سکتا ہے آپ سے بسے میں نے سنایا ہے کہ آپ تک جتنے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سے نہیں لی کیونکہ وہ کمپنی کے لائر نے کروایا ہے تو ہو سنتا کوئی بہار کا لائر بیچ پر ٹبک پڑا تو وہ آپ سے کوئی پیسے کو تغازہ کر لے مگر میں آپ پر رکمنڈ کروں گا کہ آپ کمپنی کے لائر پہ ہی ایمفیسائز کریں کہ مجھے اسی سے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی بچوں کو یہ جو سٹیڈنٹ پرمٹ ہے سٹیڈی پرمٹ وہ بھی مل جائے گا فری ہوگا وہ بھی وہ سکول میں داخلہ لے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں پروسس کیسے کروں اچھا پروسس کرنے کے لئے میں سب سے کہوں گا کہ وہ ضرور اپلائے کریں اگر وہ خود اپلائے کر سکتے ہیں تو اسے تو اچھی بات کوئی ہے ہی نہیں لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سپورٹ چاہیے تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ فال کرتا ہے ہمارا کینیڈا ریڈ پلس برینزوک سپیسیفک کینیڈا ریڈ پلس برینزوک سپیسیفک یہ ہمارا آفیس اسسٹ کرتا ہے اس کو اے ٹو زی سروس کے اندر آپ کا ہمارا جو آفیس ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے ہمارے ساتھ آپ کے رہتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں میرے خود کرنا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کے ہیلپ لے لیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہیلپ چاہیے میری ہیلپ چاہیے اس پروگرام کے علاوہ مطلب پروگرام میں نہیں آنا کرنا خود ہی ہے لیکن مجھ سے ہیلپ چاہیے تو آپ کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں بتاتا کہ آپ کو کون کون سے پروگرام اور اپنے باس آبیلیبل ہیں جس میں آپ محنت کر سکتے ہیں تو آپ اپنی اسسسمنٹ کروا سکتے ہیں ہمارے آفیس سے وہ بھی آبیلیبل ہے اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ اسسمنٹ کروا کے لائف کال کاؤنسلنگ بھی لے سکتے ہیں آوڈیو کال وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی آبیلیبل ہے اور اب ہم زوم پر بھی لائف میں کاؤنسلنگ لے رہا ہوں جو جو لوگ اگر لائف کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی زوم کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ ہوتی ہوتی ہے کیونکہ جو ہماری وہ ہوتی ہے کال والی وہ تیس منٹ کی ہے لیکن جو زوم والی ہے وہ چالیس منٹ کی ہے اور وہ ہے بھی ویڈیو کال تو اس کے میں جو بھی آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈاکومنٹیشن جو بھی ہے لیکن بارہل وہ اسسمنٹ کے بعد ہی ہوگی لیکن ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی ہے بکوز مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آپ سپیسیفکلی ایک برنسوک میں تو آپ جا رہے ہیں لیکن آپ مجھ جو دکھانا چاہتے ہیں اور جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ برنسوک میں بھی جائیے اور آپ ساتھ میں یہ تین پروگرام اور لے لیں تو وہ میں آپ کے ڈاکومنٹ دیکھ کر کے آپ کی تعلیم دیکھ کر کے قابلیت دیکھ کر کے سکل دیکھ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ یہ دو پروگرام ہے تین پروگرام ہے چار پروگرام ہے یا آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے آپ کو وہ بھی کرنا چاہیے یا آپ کے پاس کیا آپشن موجود ہے تو یہ ہم کاؤنسلنگ میں کبر کر سکتے ہیں پروسس سمجھ لیجئے سب سے پہلی بات ہے سب سے مشکل بات جو آپ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈیفرنٹ سٹیز کی بات سبوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سر فنڈ بہت لمبا چڑھا وہ بولتے ہیں تیرہ ہزار ڈالر پندرہ ہزار ڈالر کم سے کم آٹھ ہزار ڈالر سات ہزار ڈالر تو یہاں پر فنڈ ہے ہی نہیں آپ کو فنڈ نہیں چاہیے کیا چاہیے آپ کو مطلب میں اب کیا بولوں ابھی مجھے کیا میں بولوں اور آپ کو مزید یہ ہے کہ جب یہ نہیں دکھانا تو آپ کو آئیڈٹس بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آئیڈٹس آپ سے نہیں مانگ رہے تو پروسس کے اندر یہ بھی شامل کر لیجی اس کے علاوہ ایڈوکیشن جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ کام کون سا لے رہے ہو اب لوڈنگ الوڈنگ ہے ہیلپر ہے پیکنگ ہے کیا ہے کام آپ کا ٹھیک ہے نا تو جو آپ کام کریں گے اس کے مطابق میں آپ کو بریف کر پاؤں گا کہ آپ کی تعلیم کیا ہونی چاہیے یا آپ وہاں سے لے سکتے ہو کہ کم از کم آپ کی تعلیم انٹریویٹ اتنی ہونی چاہیے وہ زیرو بڑا زیرو بھی ہو سکتا ہے وہ انٹریویو ہو سکتا ہے ماسٹرز ہو سکتا ہے گریجویٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرے گا آپ کے پاس کینیڈین بیس سی وی ہونا چاہیے اور کور لیٹر ہونا چاہیے جس میں آپ کو خلاصہ ہو کہ آپ کون ہیں اور آپ کی تعلیم کیا ہے اور آپ کس یعنی کہ آپ اپلائے کرو گے تک دو اٹھا کومنٹ چلیں گے آپ کے ایک cover letter اور ایک cv اس کے اندر آپ نے اپنے جو key points ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں نا اس سے کو key point بناو وہ کہتے ہیں مجھے ایسا چاہیے ایسا چاہیے ایسا چاہیے ایسا چاہیے ان باتوں کو آپ repeat کرتے ہیں cover letter میں اور cv میں میں وہی ہوں میں وہی ہوں میں وہی ہوں تو یہ تمام چیزیں combination بن کر اگر آپ کی جو چیز وہ سامنے آتی ہے اور they will pick you because you are a better person out of so many people اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے process اور سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 19 سال سے لے کر 55 سال تک ہے clear ہو گیا تو آپ یہ جو میں نے کچھ 6 companyیں دیں ہیں اچھا چھٹی company کے علاوہ کچھ company ہے نہیں دماغ میں رکھے گا اس process کے لیے یہ government Branswick میں اور اس government 6 companies میں آپس میں یہ combination کا program ہے یہ الہاق ہوا ہوا ہے integrated ہے عام زبان میں کہیے گا تو اس میں آپ نے جانا ہے ان companyوں کھولنا ہے اور ان companies کے اندر ہوتا ہے carrier box carrier box میں جانا ہے اگر وہ کہتے ہیں sign in کیجئے sign in کیجئے اگر وہ کہتے ہیں کہ cv email کر دو email کر دو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے address پر send کر دیجئے cargo کر دیجئے simple process ہے اس کے بعد جو آپ نے detail دی ہے اپنی cv میں اس میں cv بھی ہوگی email email بھی ہوگی تو آپ نے number جو دیا ہے ہو سکتا ہے کہ میں نہیں مان رہا ابھی تک جو میں نے process دیکھے ہیں جو لوگ چھے منس ہم کر رہے ہیں اس کام کو جو لوگوں کو ہم کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو جوابات آئے ہیں وہ email میں ہی آئے ہیں ابھی تک کسی کو call نہیں آئی email میں ہی correspondence ہوئی ہے email میں انہوں نے form بھیجے email میں انہوں نے بات کی email میں انہوں سے سوال جواب ہوئے ہیں اور email میں ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا دو دن کے بعد interview کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اور کسی کا ایسا بھی ہے کہ جو interview نہیں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں further document بھیجیں MRC بھیجیں FRC بھیجیں اپنا license بھیجیں اپنا یہ کریں وہ کریں تو وہ email میں ہی ہو رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو اس لیے میں نے کہا کہ email پہ آپ نے active رہنا ہے جو email آپ کے smartphone میں ہو اس کو استعمال کر رہا سب سے اچھی بات یہی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے کہا کہ iris نہیں کرنا اور آپ نے کہا کہ وہ e-c-a نہیں کرنا e-c-a جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ جب جب آپ میں آپ سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ جب آپ نے انٹر کر لیا ہے یا graduate ہو گئے ہو یا master's ہو گئے ہو تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی equivalency جو ہے وہ لیں نا تو اس میں نہیں چاہیے لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ چلے جائیں گے تو کم از کم آپ کے یہ پانس سال کا پروگرام تو ہے نا پانس سال کے لیے تو آپ چھٹی آپ کے ہو گئی لیکن اس پانس سال میں بہوش مت ہونا یعنی کہ آپ کہیں مگر مت ہو جانا کہ یار پانس سال ہے بہت ہے دیکھی جائے گے آپ اس کے درمیان میں آئیلڈز کی تیاری کبھی نہ کدھ کر لے ہو چار بینڈ لیا ہو ساڑھے چار بینڈ لیا ہو مطبع آئیلڈز اٹیمپ کر لینا اگر وہ مس ہو جائے مانو فیل ہو گیا آپ نے کہا سر دو بینڈ آگے میں سر ہوتا نہیں ہے مان لیجے نا تو دوبارہ کر لو ابھی ٹائم بہت ہے نا اینڈ ٹائم پر نہیں شروع ہو جانا کہ بھائی پانس سال پورے ہونے والے تو کبھی نہ کبھی بینڈ سوک جانے کے تین سال بعد چار سال بعد آئیلڈز اٹیمپ کر لینا یہ میری درخواست ہے آپ کہتے ہیں کیوں اور ایسی بھی کروا لینا مشکل نہیں ہے وہاں پر اہسانی سے ہو جاتی ہے وہاں پر میں کروا دوں گا آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہو جاتی ہے آرام سے کیونکہ آپ ساری زندگی تو تو اس پرگرام میں نہیں رہنا آپ نے شفٹ تو ہونا ہی ہے تو وہ شفٹ جو آپ نے ہونا ہے وہ آپ کا شفٹ ہوگا پی آر کے اندر پی آر نہیں چاہیے کیا آپ کے بچوں کو پاسپورٹ نہیں چاہیے کیا سیڈیزنشپ نہیں چاہیے کیا تو وہ تمام چیزیں آپ کو چاہیے ہیں تو آپ اپنے ڈرکومنٹ کو پورا کرو ایک سال کم از کم پہلے شروع ہو جاؤ جو اس ٹائم اس ٹائم اللہ کا رہا ہے میری زندگی اور سہد رہی اور آپ نے مختصر عابطہ کیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے باقی یہی ہے کہ wish you all the best میں آپ کے پاس اور پرگرام میں لیا ہوں گا آپ کو جو میں نے بتا دیا ہے میرا حال ہے کافی ہے لمبا ٹائم نہیں لوں گا ٹائم آپ کا بھی قیمتی ہے تو آپ اس کو کھول لیجئے آپ ڈرکومنٹ کیے میں حاضر ہوں اگر آپ کانسلنگ کی بات کریں گے تو بھی بھی حاضر ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ ریڈ پلس میں آ رہا ہوں تو ہماری کمپنی حاضر ہے ہمارا آفیس حاضر ہے ٹیک ہے جیسے بھی آپ کو مرضی آپ کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اگلی وڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ